اسلام علیکم and welcome to another video another vlog تو جی کیا حل چالے آپ لوگوں کا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور خیر خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی vlog کا آغاز جو ہے وہ صبح کے ناشتے سے ہو رہا ہے تو جیسے ہی ہر گھر کے اندر روٹین ہوتی ہے ناشتے سے ہی شروع ہوتی ہے اور بس رات کے کھانے پر ہی ختم ہو جاتی ہے تو میرے گھر کی روٹین بھی کچھ اسی قسم کی ہے تو یہ صبح صبح ناشتہ بن رہا تھا ساتھ میں جو ہے ہم باتیں بھی کر رہے تھے تو جو میری چھوٹی بھتیجی ہے ہم اس کے بارے ہم بات کر رہے تھے کہ سکول سے جب نکلتی ہے تو جو لینے کے لیے آتا ہے اس کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہے ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے اپنی دوستوں کی طرف اور اس طرح سے تو اس کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے اور ایک دن جو ہے اس نے اپنی جو پانی والی بوٹل تھی وہ بھی کسی اور کو پکڑا دی اپنی دوستوں کو دیکھنے کے چکر میں تو یہی باتیں شاتیں چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بن رہا تھا تو یہ جی میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا بریڈ کے سلائس وغیرہ تھے اور ساتھ میں میں روٹیاں وغیرہ بھی بنا رہی تھی بچوں کا لنچ وغیرہ بھی بن رہا تھا تو ہم اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے ساتھ کھڑے ہوگے تو چپ کر کے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ میں تو اپنی دوست کو دیکھتی ہوتی ہوں پیچھے مڑ کے تو یہ تو ہے جی روٹین کا آغاز مارننگ کا اور ساتھ ساتھ پھر گھر کی صفائیاں بھی چلیں گی اور کھانا وغیرہ بھی بنے گا تو اسی طرح سے یہ روٹین چلتی رہتی ہے گھر کی اور سردیوں کے کپڑے وغیرہ بھی نکال لیے کمبل وغیرہ بھی نکال لیے ایستہ ایستہ جو ہے اب زیادہ ٹھنڈ پڑے گی تو پھر دسمبر تک جو ہے وہ رضائیاں وغیرہ نکالیں گے اس کو سیٹ کریں گے تو بس ایسے ہی روٹین چلتی رہتی ہے گھروں کی بیزی اور ساتھ ساتھ کپڑے وغیرہ بھی خریدے گئے ہیں سردیوں کے تو کچھ میں نے سٹیچ کرا لیے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہی شیئر کروں گی تو جی آج میں بنا رہی تھی چکن کڑھائی کالی مرچوں والی تو اس کے لیے میں نے پیاز، ٹماتر، ادرک اور لسن لے لیا تھا اور اس کو میں نے بریک بریک کاٹ کر میں نے اس کو بھوننے کے لیے ٹھرا دیا لو فلیم کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا اس کے اندر اور لسن ادرک کا بھی پیسٹ تھوڑا سا شامل کیا تھا تو اس طرح سے جو ہے یہ سٹارٹ کی میں نے کوکنگ کیونکہ میں نے کافی سارا سالن بنانا تھا تاکہ جو ہے نارام سے شام تک چل جائے اور اگر موٹ ہوا تو بچے و سالن کے اندر جو ہے شام میں کوئی رائس وغیرہ بنا لوں گی تو اس طرح سے یہ جو تھا پیاز، ٹماتر کو میں نے بھوننے کے لیے ٹھرا دیا ہلکی آج کے پر کبھی جلیں بھی نہ اور بھون بھی جائیں سا آسات میں اپنے دوسرے کام بھی نپٹا رہی تھی گھر کے کمرے وغیرہ بھی سمیٹ رہی تھی اور بیڈروم صاف کر رہی تھی اور سا ساتھ جو ہے یہ سالن کو بھی لو فلیم کے اوپر میں نے چڑھایا بتا تاکہ یہ بھی سا ساتھ بنتا رہے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر جو تھی کالی میرچ ایڈ کی ہے تو اس سے بڑا اچھا مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے مطلب سرخ میرچ کے ساتھ زیادہ تیکھا ہو جاتا ہے اور بلیک پیپر کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے سالن کا تو یہ بلیک پیپر میں میں نے چکن کڑھائی بنائی تھی ہلکی سی ایک چھٹکی جتنی جو ہے میں نے اس کے اندر سرخ میرچ ایڈ کی اور ہلدی ڈالی اور نمک اور کالی میرچ بس یہ تین سپائسز ڈالے تھے اور انڈ میں تھوڑا سا میں نے سوکا دھنیا ڈالا تھا اس کے اندر تو مجھے اس کے اندر ہلدی تھوڑی سی کم لگی تھی تو پھر میں نے آدھا چمچ اور اس کے اندر ہلدی ڈالی اور اس کو بھوننے کے لیے میں نے ٹھہرا دیا تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی میں نے ڈالا تھا تاکہ اس کی اچھی سی گریوی بنج ہے پیاس ٹماٹروں کی تو اس طرح سے یہ میں نے بنایا تو ادھر ہماری سائٹ پہ تو آج کل بہت زیادہ تھنڈ شروع ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ باقی ایریاز میں بھی تھنڈ ہو تو ملتان سائٹ کے پر تو ابھی گرمی ہے اتنی زیادہ تھنڈ نہیں ہے مطلب ابھی جرسی کے بغیر گزارہ ہو جاتا ہے یہاں پہ صبح کو تھوڑا سا سوائٹر لینا پڑتا ہے شال وغیرہ بھی لے لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ہی جیسے ہی کام وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بس سوائٹر اور شالیں وغیرہ اتر جاتی ہیں مطلب اب مارننگ میں تھوڑی سی تھنڈ ہے بچوں کو ہم جرسیاں وغیرہ پہنا کے کور کر کے بھیجتے ہیں سکول تاکہ ان کو تھنڈ نہ لگ جائے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو فل بھون لیا اچھی طرح سے اور اس کا جو چکن کا پانی تھا بس اسی کے اندر ہی جو ہے یہ چکن جو ہے وہ گل جائے گا فل بھون جائے گا دیکھیں جی یہ اس طرح سے اس کی شکل نکل آئی تھی بھونائی کے بعد اور فل اچھی طرح سے میں نے اس کو بھون کے مطلب اس کے کچھا پن جو ہے ختم ہو جاتا ہے فل بھونائی کے اندر تو میں نے اس کو اچھے سے بھونا فل اچھی طرح سے تیز آنچ کے اوپر جب تک کہ اس کا آئیل نہ نکل آئے تو میں اس کو اتنی دیر تک پکاتی رہ گئی تھی پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آدھا کب جتنا پانی ڈالا تاکہ جو ہے اس کا تھوڑا سا شوربہ بن جائے اور اگر تھوڑا سا کچھا بھی ہے چکن تو وہ بھی بھون جائے گل جائے اچھی طرح سے پھر اس کے بعد میں نے اس کے پر سبس دھنیاں ڈال دیا کیونکہ سبس دھنیا کے بغیر تو سالن مزدار لگتا ہی نہیں اس کی شکل اچھی نہیں نکلتی تو یہ جناب اس کی ہے فائنل لوک اور پھر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا تو وہ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی اچھا جی پھر شام کو جو تھا بچوں کا چاول کھانے کو دل تھا تو میں نے عام سمپل تڑکے والے چاول بنا لیا تھا کہ پیازوں کو براؤن کر کے تھوڑا سا چکن بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا تھا اور بچوں کو چاول وغیرہ دے دیا تھے کہہ رہے تھے کہ بھی ہم نے روٹی نہیں کھانی تو ہمیں چاول اور ساتھ یہ تھوڑا سا سالن دے دیں ساتھ دال بھی تھوڑی سی بنا لیں تو پھر میں نے تھوڑی سی دال بھی بنا لی تھی اور ساتھ میں یہ رائس بنا لیے تھے سمپل سے تقریباً چکن پلاؤ ہی ہو گیا تھا تھوڑا سا بچا ہوا سالن میں نے اس میں ڈال دیا تھا تو یہ بہت ہی مزدار ٹیسٹی سا بن گیا تھا چاول بس پھر میں نے اس کو ہلکی آنچ کے پر دم پر ٹھہرا دیا اور یہ دیکھیں جی ہمارے چاول ریڈی ہو گئے تو میں نے اپنی پلیٹ بنائی ساتھ تھوڑا سا سالن رکھا اس کے پر دال وغیرہ ڈالی اور مزے مزے سے انجوائے کیا میں نے اور میری بیٹی نے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ